اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ رَبِّ السِّجْنُ وَحَبُّوا إِلَيَّ مِمَّا يَدُونَنِي لَحِ وَإِلَّا تَصْرِفَنِّ كِدَهُنَّ عَاسْبُوا إِلَيْهِنَّ وَاَكْنُوا مِنَ الْجَاهِلِينَ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 33 سورہ یوسف کی تلاوت کی گئی ہم کونسے چپٹر میں ہیں ہم ہیں ابھی اس وقت باروہ پارہ بارویں سورت اور 33 سے آج ہم کریں گے 37 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے کہا یوسف نے اے میرے رب قید خانہ زیادہ محبوب ہے مجھ کو اس سے کہ یہ عورتیں بلاتی ہیں مجھ کو جس کی طرف اور گر نہیں پھیرے گا تو مجھ سے ان کی چالوں کو تو ہو جاؤں گا مائل میں ان کی طرف اور ہو جاؤں گا میں جاہل سو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید میں دعا مانگی کہ یا اللہ سبحانہ وتعالی میں قید میں ہی ٹھیک ہوں میں اگر ان عورتوں کی طرف جاؤں گا تو یہ مجھ کو گھیر لیں گی ان کی چالوں میں میں مائل ہو جاؤں گا اور میں ہو جاؤں گا جاہل یعنی میں پھر نیک بندہ کیسے رہوں گا تو یا اللہ میری مجھے ان سب سے بچا مجھے ان سب سے نجات دے میرے لئے قیدخانہ ہی زیادہ محبوب رکھ آیت نمبر چونتیس فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَسَرَفَ عَنْهُ كِيدَهُنَّا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پھر قبول کر لی اس یوسف کی دعا اللہ نے تو اس کے رب نے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کر لی تو پھیر دیں اللہ نے اس یوسف سے ان کی چالیں یقیناً وہی سب کچھ سننے والا اور ہر بات جاننے والا تو اس طرح حضرت یوسف کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان عورتوں کے چنگل سے بچا لیا ثرڈی فائف سُمَّا بَدَا لَهُم مِن بَعْدِ مَعْرَاءُ الْعَيَاتِ لَيُسْجُنُنَّا حَتَّهِينَ پھر سوجھا ان لوگوں کو اس کے بعد بھی کہ دیکھ چکے تھے وہ آیات نشانیاں یوسف کی پاک دامنی کی سچائی کی کہ ہر حال میں اس یوسف کو قید کر دیں ایک مدت کے لیے پھر بھی ان لوگوں نے یہی سوچا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں رکھا جائے وَدَخَلَ مَعْهُ الْسِجْنُ فَتَايَانِ فَتَايَانِ قَالَ عَهَدُهُمَا إِنِّي عَرَانِي عَصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي عَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَاسِ خُبْزًا رَاسِ خُبْزًا تَاكُلُ تِّيرُ مِنْهُ اور داخل ہوئے یوسف کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان کہا ایک نے ان میں سے دیکھا ہے میں نے خواب کے نچوڑ رہا ہوں میں شراب اور کہا دوسرے نے کہ دیکھا ہے میں نے خواب کے اٹھائے ہوئے ہیں میں نے اپنے سروں پر روٹیاں کھا رہے ہیں پرندے ان میں سے بتائیے ہم کو اس خوابوں کی تابیر یقینا ہم دیکھتے ہیں آپ ہیں من المحسنین یعنی آپ ایک نیک آدمی ہیں آپ یہ بتائیں میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ نچوڑ رہا ہوں میں شراب اور دوسرے نے دیکھا ہے کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پر روٹیوں کا تھال اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں ترڈی سیون قَالَ لَا يَعْتِكُمَ تَعْمُن تُرْزُقَانِهِ قَالَ لَا نَبَّاتُكُمَ بِتَعْوِلِهِ قَبْلَا يَعْتِكُمَ زَالِكُمَ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّ اِنِّ تَرَكْتُمِ اللَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ کہا یوسف نے نہیں آئے گا میرے پاس وہ کھانا جو ملتا ہے تم کو مگر بتاؤں گا میں تم کو خواب کی تعبیر اس سے پہلے کہ آئے تمہارے پاس وہ کھانا یہ ان غلوم میں سے ہے جو سکھائے ہیں مجھ کو میرے رب نے کیونکہ میں نے چھوڑ دیا ہے طریقہ قوم کے ان لوگوں کا جو نہیں ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو کرتے ہیں کفر یعنی انکار آخرت کا کفر کا مطلب ہے انکار کرنا اور لغوی معنیوں میں جب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے تو اور ہمیں سمجھ میں آئے گا اس کا مطلب ہے آخرت کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا آخرت کا انکار کرنا اللہ کو ناواننا تو میں نے ان کا راستہ چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ کفر کرتے ہیں اور میں نے کیا تبلیغ کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لاؤ اللہ پر ایمان لاؤ لیکن میری قوم کا طریقہ کیا ہے وہ نہیں لاتے ایمان اللہ پر تو حضرت یوسف رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ان دونوں خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا لیکن پہلے تم یہ سمجھو کہ میں جو ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور میری قوم جو ہے وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتی تو اس طرح آج ہم نے 33 سے 37 تک کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا تو یہ واقعہ جو ہے سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرما رہے ہیں اور سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ صاحبزادے ہیں بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام تو یہ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ پورا واقعہ یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا ہے تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھئے آہستہ آہستہ پڑھئے جب ہم اس کی تشریح کریں گے اور اس کی تفسیر میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی شان نزول کیا ہے اس میں کیا چیز پوشیدہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ واقعہ کیوں بیان فرمایا ہے قرآن میں صدق اللہ عظیم